مانوں کے علاقوں میں اللہ کے رسول کے اس حیرت کے جلسے اور جلوسوں کا احتمام ہوتا ہے لیکن یہ سب بہت تریڈیشنل ہے بہت روایتی ہم بہت بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں پورے شہر کو اتنا سجاتے ہیں کہ جس کا اندازہ بھی ہم شہی طور سے کر نہیں سکتے کہ کتنا خرچاتا ہوا بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے اتنا روایتی ہے اور خاص طور سے نئی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اتنا بھی نہیں جانتی اتنا رام اور کرشن کے بارے میں جانتی بات بہت تلخ ہے لیکن ہے واقعہ ایسا ہی اللہ ماشاءاللہ ایسے کچھ گھر ہوں گے مسلمانوں کے جہاں پہ نئی نسل اللہ کے رسول جوارے میں اچھی جانتا ہی رکھتے ہیں لیکن عام حالات اچھے نہیں یہ بات ہم بہت نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں بیٹھ کے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بہت ہی روای کی تعلق ہے اسی یو پی کے ایک شہر میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایک جنرل نولیج کا ایک کمپیشن کر آیا تھا چند سال قرآن بات ہو گئی پلس ٹو کے بچے تھے الیونٹ کیوئلٹ کے اور اس میں ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ ان دو شہروں کے نام لکھو جہاں پہ اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہی بزاری اللہ کے رسول کی صیرت کے حوالے سے ان سے زیادہ آسان سوال کیا ہو سکتا سالے تین سو بچوں نے اس میں شرکت کی صرف ایک جواب دلست تھا اور ہمارے لئے دو بندنے کی بات یہ تھی کہ وہ جواب یہ غیر مسلم لڑکے کا مسلمان لڑکوں کے جواب تھے اجمیر شریف کلیر شریف دیوہ شریف کچھوجہ شریف سب شریف یاد رہے لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یاد میرا بہت ریڈیشن تعلق ہے ہمارا اللہ کے رسول کی صیرت کے ساتھ میں عربی مدارس کے مکہ بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا حالکہ بھی حالت بہت اچھی نہیں ہے لیکن جو ہمارے سکول کالیجز کے طلبہ ہیں اور کہیں چاہئے ادھیر عمر کے لوگ ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھئی ہو کب آپ پیدا ہوئے مکہ میں آپ نے زندگی کیسے گزاری مدینہ میں کیسے جد و جہد فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کیا حالکہ اللہ کے رسول کی لائف اسٹری پر انگلیش ہندی اردو جو تین زبانے ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں سب میں کتابیں موجود ہیں اور اردو میں تو اتنا لٹریچر موجود ہے کہ شاید عربی میں بھی اتنا لٹریچر نہیں بعض اردو کی کتابوں کو ہم عربی کی کتابوں سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اپنی مواد کی ادبار سے میٹر کی ادبار سے لیکن ہمارا تعلق بہت کمزور ہے ابھی چند ہفتے پیش تر یوپی کی ہی ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کملیش دیواری اردو میں اردو اپارات میں اس نے کیا گستاخی کی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اور واقعہ یہ ہے کہ وہ بتانے لائق نہیں اتنی بڑی گستاخیاں اس نے کی ہیں کہ اس کو دہرانا بھی ہمارے لئے ممکن نہیں لیکن ہندی اپارات میں تفصیل سے اس کے بیانات چھپے ہیں وہ موجود ہیں یقیناً وہ ایک شر ہے لیکن اگر اس کے شر کے نتیجے میں یہ خیر ورامد ہو جائے کہ ہمارے دعائیتی جلسے اور جلوس بامقصد بن جائیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی یہ شر ہے جو اس نے پھیلائے لیکن اس شر سے یہ خیر بھی برامد ہوتا دکھائے دے رہا ہے کہ جو تریڈیشنل جلسے تھے وہ ایک مقصد میں تبدیل ہو رہا ہے جو تریڈیشنل جلوس تھے اس کے اندر ایک رنگ ہمیں دکھائے دے رہا ہے اور مسلمان اس طرح بڑے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں فرقوں میں مسلکوں میں جماعتوں میں لیکن جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول سے وابستگی ہم سب کا جوز ایمان ہے کوئی بھی فرقے یا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا اللہ کے رسول سے دوسروں کے مقالے میں گہا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے مسلمانوں کے سارے فرقے گمراہ فرقوں کی بات نہیں کر رہا ایک دم لیکن جو معروف ہلکے ہیں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی مقلد غیر مقلد سب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا رشتہ ہے اگر کملیش تیواری کے توہین رسالت کے شرد تھے یہ خیر برامت ہو جائے کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی ایک مشترکہ ایڈیٹیشن کریں ایک مشترکہ ردیمز ظاہر کریں تو یہ بہت بڑا خیر ہوگا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے میں بریلی شہر کی بات نہیں کرتا سب مختلف شہروں میں مسلمانوں نے ملجل کا بہت کامیاب بند بہت کامیاب جلوس ایڈیٹیشن کا مدد دیا ابھی پرسوں مردوات میں بہت کامیاب بند ہوا ہے مسلمانوں کا ہنڈیٹ پرسنٹ بند تھا مسلمانوں کا اور آپ جانتے ہیں مردوات بریلوی اور دیوبندی دو فرقوں کا برابر کا معاملہ تو پوری یو بی کے اندر ایڈیٹیشن ہو رہے ہیں سب سے پہلا مظاہرہ مظاہر اللون سہارنپور کے طلبہ نہیں کیا ہمارے بریلی میں لوگوں کی تصویر ایسی بنتی ہے کہ توہین رسالت کے وہی سب سے بڑے گویا کے مجرم ہیں لیکن پہلا مظاہرہ سہارنپور میں ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ پوری یو بی میں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں شیعہ ہوں سب کی طرح سے کردے ملائے پیشلے جمعہ کو آسفی مہاربادے کے باہر شیعوں کے بڑے عالم مولانا قلب جواب کی قیادت میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا اور انہوں نے پھانسی کا مطالبہ کی حکومت سے کملیشتیواری کی بریلی میں بھی بہت کامیاب بہت بڑا جروس نکلا اس کے خلاف تو اگر کملیشتیواری کے اس شرف ہی ایک خیر برامد ہو جائے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا کم سے کم ایک مظاہرت ہم نے آنے لگے حقیقت میں نہ جولائیں لیکن لوگوں کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ ایک امت ہے یہ الگ الگ امتیں نہیں ہیں یہ ایک ہی امت کے فرد ہیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ اس شرف سے ایک خیر ہوگا اور ہم تو سوتے رہتے ہیں اسی طریقی حرکتیں جب دشمن ہمارے کرتے ہیں تو ہماری نیل ٹوٹتی ہماری آنکھیں کھلتی ابھی بھی ہم سو رہے تھے کملیش کی والے نے جو پتھر مارا جو شانی رسالت گستاخی کی اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو تھوڑا سا خوش آیا تھا اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا مسلمان کو مسلمان کر دیا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا افان مغرب نے کہ تلاتوں مہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سہراوی یہ جو کوشش نشمران دین کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم جاگ جاگتے ہیں یہ بھی شر سے ایک خیر ہے جو ورامت ہوتا تو میرے ساتھی اور بزرگوں ابھی جو صورتحال ہے کہ بارہ ربیل اول کا دن قریب آنے والا ہے اور یہ شادی میں رسول کی گستاخی ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے مختلف مقامات میں جلسے ہو رہے ہیں اور وہ ایک حد تک بامقصد بن رہے ہیں ان کے وہ روائیتی اور ٹریڈیشنل نہیں رہے ہیں تو یہ ایک اچھی ہمارے لئے خوشکن خبر ہے میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالی نے ان ساری کوششوں کو موکی بھوکوں سے تابع کیا ہے یعنی یہ موکی بھوکیں ہیں ان موکی بھوکوں سے اللہ کا چراب اللہ کا نور نہیں بجھے گا حالانکہ بہت بڑے بڑے پیمانے پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کے مقالمے ان کی کیا حیثیت اگر اللہ نے یہ تیہ کر لیا کہ اللہ کا نور مکمل ہوگا تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ جو بھی کوشش کرے گی وہ موکی بھوک سے دادا نہیں ہوگی اس لئے اللہ تعالی نے فرمائے یہ موکی بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا لگی وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ادایت اور دین حق کے ساتھ بھی جائے تاکہ اس دین حق کو دنیا کے سارے دینوں پر بالک کر دیں چاہے مشرقوں کو کتنا ہی برا لگی یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سر کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اس میں خاص طور سے مقصد بے سر پر مہت کم بولا جاتا ہے آپ دنیا میں کیوں آئے تھے آپ کا مشن کیا تھا آپ کا مقصد اور نصولین کیا تھا آپ نے کیا جد و جہد کی کیا کوشش آپ نے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں ہم زیادہ سنتے ہیں اور سناتے ہیں جس میں کچھ دیو مالائی قسم کے اخرار ہمیں دکھائے دیتے ہیں ماں فوق الفطرت اور اسی میں ہم دادا خوش ہوتے ہیں کل بھی ایک جلسہ تھا شہبات میں میں تھا وہاں پہ بھی تو ان جلسوں میں ہمارا ایک انداز ہو گیا ہے کہ بنتی نہیں ساغر و مینا کہے بغیر کہ جب تک ضعیف اور موضوع روایات کے سہارے سے اللہ کی رسول کی شان کو بلند نہ کریں تب تک مزا نہیں آتا جلسوں میں حالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خود قرآن پاک اور جو صحیح مستند آحادیث ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ بیان کر دے رہیں گے اور کوئی راہ ختم ہو جائے گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ورفانہ لکا ذکرت ہم نے اپنے رسول کے ذکرت کو بلند کر دیا آپ کا آوازہ بلند کر دیا قرآن کا بیان اس کے بعد ضعیف اور موضوع روایات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے لیکن ہمارا کچھ اٹھان اسنار میں ہوتی ہے کہ موضوع اور ضعیف روایات اس موقع پر خاص طور سے بہت زیادہ بیان کر جاتی ہے میں اپنی اس گفتگو میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی بات بھی قرآن اور مستند آحادیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے حالانکہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ رسول سے محبت کی تقا دے لیکن رسول رسول کون ہوتے ہیں دنیا میں کیوں آتے ہیں یہ ایک سوال ہے جب تک یہ بات ہاں کلئر نہیں ہوگی محبت کے تقا دوں پر بات جو ہے وہ ادھری رہے گی تو اللہ کے رسول دنیا میں کیوں کیوں تشریف لائے اور یہ جو آیت تھی تو خاص اللہ کے آخری رسول سے متعلق تھی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول تو اور بھی آئے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا موضوع چھیڑا کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے سب کا دین ایک تھا ہماری ہاں جو یہ پھیلا جاتا ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح نہیں سارے نبیوں اور رسولوں کا دین تو ایک ہی تھا جو حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے بس وقت یہ ہے کہ لازٹ ٹریڈیشن جو ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تو رسول تو اور بھی آئے ایک توبک ہمارے راکھتے صاحب نے یہ بھی چھڑا تھا کہ رسولوں اور نبیوں میں فرق بھی ہے ہمارے علماء نے فرق کیا ہے قرآن میں نبی کی ترم بھی موجود ہے رسول کی بھی ترم موجود ہے لیکن رسولوں کا درجہ فائق ہے نبیوں سے رسول کو اللہ کتاب دیتا ہے رسول کو اللہ شریعت دیتا ہے اور رسول کے بارے میں بہت اہم تلین یہ ہے کہ رسولوں پر دشمن قابو نہیں پاسکتے نبیوں پر دشمن قابو پا لیتے ہیں یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں قرآن بیان کرتا ہے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ اللہ قسمی اللہ قولا اللہ فقیر و نحن اپنیا سنکتب ما قالو و قتلہو الانبیاء بغیر حق اللہ نے سن لی ان کی بات یعنی یہودیوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہہ دیا ان کا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کیا اور حضرت یاہیہ علیہ السلام قرآن پاک میں اس کا باقادت دکھر موجود ہے احادیث میں اللہ کے رسول کی بیست سے بہت قرآنی بات نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ان کے روانے کی بات ہے کہ حضرت یاہیہ کو جب گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد رومن ایمپائر کی عید کا موقع آیا تیوہار کا اور رومن ایمپائر نے یہودی علماء کو بلا کر یہ کہا کہ میری جیل میں تمہارے دو بڑے آدمی موجود ہیں اور میں عید کے موقع پر بہت سے لوگوں کو ریحہ کرتا ہوں تو اس عید پر میں ان دو میں سے کسی ایک کو چھوڑ دوں گا تم بتاؤں میں کسی چھوڑوں ایک تو وہ ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یاہیہ اور دوسرا وہ ہے جو بہت بڑا ڈاکو ہے تو یہودی علماء نے بل اتفاق یہ کہا ایک زبان ہو کر کہ تُو یاہیہ کو پھانسی دے دے اور ڈاکو کو چھوڑ دے وَقَتْلَهُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِهَا یہ یہودیوں کا جو میں میں آپ سے کہتا تھا کہ رسولوں پر دشمن کا قابو نہیں چلتا رسولوں کی خلاف دشمن کی جو تحریک ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب کرتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مدد کے ذریعے سے کرے یا انڈائریکٹ مدد کے ذریعے سے کرے رسول کامیاب ہوتا ہے رسول کے مخالفین نیست و نابود ہوتا ہے قرآن پاک کیا کہتا ہے اس میں سارے رسولوں کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدیق کی آیت نمبر ستائل پچیس میں تو بات بتائیں لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُّلَنَا ہم نے بھیجا رسولوں کو کسی ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی سب رسولوں کی لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُّلَنَا بِالْبَيِّنَات روشن نشانے دیکھ کر ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات سے مراد موجزات ابھی اس کے بارے میں ہم نہیں جا سکتے نمبر ستائل میں نبیوں کو اللہ تعالیٰ موجزات دیتا ہے تاکہ عام انسانی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے ڈراما نہیں کر رہا ایکٹنگ نہیں کر رہا یہ واقعی اللہ کا نبی ہے لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُّلَنَا بِالْبَيِّنَات وَعَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَان اور ہم نے رسولوں پر نازل کی کتاب اور میزان یعنی شریعت میزان ویسے انصاف کا سمبل ہے اور شریعت جو ہوتی ہے ایسا قانون ہوتا ہے جس کے ذریعے دو اور دو چار کی طرح انصاف ہوتا ہے اس لئے شریعت کو اللہ تعالیٰ میزان کہتا ہے کہ ہم نے ان رسولوں پر کتاب نازل کی اور میزان نازل کی لَيْيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائیں دنیا کے سارے انسان انصاف پر قائم ہو جائیں اللہ کے ساتھ بھی انصاف کریں مندوں کے ساتھ بھی انصاف کریں اور کسی ایک مخصوص قسم کا انصاف نہیں انصاف کی جتنے بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ہر قسم کا انصاف سماجی انصاف معاشی انصاف سیاسی انصاف سوشل جسٹس پولیٹیکل جسٹس ایکنومک جسٹس کچھ بھی آلکائی ناؤ جسٹس جتنے بھی قسم کے انصاف ہو سکتے ہیں سب اللہ کے ساتھ بھی اس کے رسول کے ساتھ ہیں ہر قسم کا انصاف جائے قائم ہو جائے اس لئے رسول دنیا میں آتے ہیں ہم آج ہم چودہ سو سال کی دوری پہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رسولوں کے بارے میں ایمینٹ بڑی جو ہے غلط ہو گئی جس طرح ہم آج کل کے دینداروں کو دیکھتے ہیں دینداروں کو متقیوں پرہدگاروں کو کسی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی خانقاہ میں بیٹھے ہیں کسی مدرخے میں ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں دنیا سے مطلب نہیں بلکہ ہم تو آج کہتے ہی یہ ہیں کہ فلان صاحب بہت نیک ہیں ان کو دنیا کی خبر نہیں جس کو دنیا کی خبر نہیں وہ سب سے زیادہ نیک مانا جاتا اس زمانے میں لیکن اللہ کی رسولوں کا تصور ایسا نہیں ہے آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے اللہ کی رسول کی جلائی فرشتی ہے اس کو دیکھ لیجئے آج کے دینداروں کی طرح اللہ کی رسول کا تصور نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل دوسرا تصورہ جو ہمیں دکھائے دیتا ہے کسی کونے میں نہیں بیٹھتے بلکہ دنیا میں انصاف کو قائم کرتے ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ وِلْقِسْتِ تاکہ انسان انصاف